اور اب آ جاتا ہے دے 3 صبح صبح اٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اب میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کل یہ حرکت کر دی تھی تو میں سب سے پہلے اٹھ کے تیار شر ہو کے پینڈ کوٹ شرٹ ڈائے سب کچھ پہن کے فجر کی نماز پڑھنے چاہتا ہوں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہوں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آتا ہوں میں اس میں کھانا کھاتا ہوں اور اپنے روم میں آ جاتا ہوں اور تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ہمیں سائکولوجسٹ کال کر لیتا ہے اور ہم سائکولوجسٹ کا انٹرویو دینے کے لیے چلے جاتا ہے اور سائکولوجسٹ کے انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے سائکولوجسٹ کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی لائن لگی ہوتی ہے ہم تھوڑی دن انتظار کرتے ہیں اور ہماری باری آ جاتی ہے سائکولوجسٹ کے انٹرویو کے لیے ہمیں بلا لیا جاتا ہے پہلے ہمیں جوہر حال لے جائے جاتا ہے اور وہاں سے باری باری وقت ہمیں انٹرویو کے لیے لے کے جائے جاتا ہے جو کہ نشتر حال میں ہی کنڈکٹ ہوتا ہے نشتر حال ہم پہنچتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑے سے ویٹ کے بعد ہماری باری آتی ہے جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو روم کے باہر ایک چیئر رکھی ہوتی ہے وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور بالکل روم کے دروازے کے ایک بلب لگا ہوتا ہے کہ جب وہ چلے چل کے بند ہونا پھر آپ نے روم کے اندر جانا ہوتا ہے تو ہم میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور بہت زیادہ اٹنشن میں لیکن یہاں پہ بھی میرے جو منٹر ہیں اپنے ٹائد اسمائل ان کی ایک بات یاد آئی کہ جب آپ نے دروازے کے ناپ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے تو وہ لمبا سا زانس لینا اور بھول جانا ہے کہ آپ ہاں پہ کسی انٹرویو کے لیے آئے ہیں آپ نے اسے اپنے جس پر آپ پر اپنے دوست کے ساتھ کپ شب لگاتے ہیں اس کو ویسا لینا ہے اپنی ویکنسز کو نہیں دکھانا اپنی سٹرنگز کو نمایا کر کے سامنے پیش کرنا ہے کیونکہ ویکنس تو ہر کسی کو اپنی پتہ ہوتی ہے تو میں اب کیا باتا ہے روم کے اندر اٹر ہو جاتا ہوں اور سامنے سیکولوجسٹ بیٹھے ہوتی ہیں that was a lady psychologist اور انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گریٹ کیا مجھے بیٹھنے کو کہا میں بیٹھ گیا اور تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی کنبرز اور میرا انٹرویو چلنا شروع ہوا انٹرویو جیسے جیسے چل رہا تھا مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کہاں کہاں سے سوال آ رہے ہیں جو چیزیں میں نے اپنے بائیوڈٹا فارم کے اندر اپنی سیکولوجیکل ٹیسٹک کے اندر لکھی ہوئی تھی وہی چیزیں مجھ سے پوچھی جا رہی تھی اور میری تیاری اتنی اچھی تھی کہ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ پوچھنا مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ انٹرویو کے اندر خاص کر کے سیکولوجسٹ کے انٹرویو کے اندر آپ سے کبھی بھی irrelevant سوال نہیں ہوتے وہ صرف اور صرف وہی سوال کرتے ہیں جو کہ آپ کی سیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور آپ کے بائیوڈٹا فارم کے اندر سے نمائیہ نکل رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی جو وہ ویکنسز ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ پوائنٹر کر لیتے ہیں اور وہ بھی آپ سے ان کے اوپر سوالات کرتے ہیں یا سیچویشنز ڈالتے ہیں موسٹ آف تیمز یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کے اوپر سیچویشن ڈالی جاتی ہے اور سیچویشن کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے اور وہ مزید ان کو لمبا کیچتے ہیں اور یوں وہ پس جاتے ہیں ایک ایسے جال کے اندر جہاں سے ان کی نورڈ ریکمینڈیشن کا سیٹیفکیٹ جالی کر دیا جاتا ہے تو وہ مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے ایک سوال اس میں سے ایسا تھا جو کہ واقعی مجھے لگا کہ ہاں یہ واقعی میرے بائنٹر فارم کے اوپر سے نکل کیا ہے بائنٹر فارم کے پر جنال میرٹس اور ڈی میرٹس والا کولم ہوتا وہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ آئی ڈونٹ سپیک مچ میں زیادہ نہیں مولتا تو اس کی میں نے ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا تھا جیسا کہ میں فیصل آباد سے بلاؤگ کرتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ جگتیں مالی رہتی ہیں یہاں بہت زیادہ فارڈ ڈاگ ہوتی ہے تو میں ان چیزوں میں پارڈیسپٹ کرنا پسند نہیں کرتا تو وہی چیزیں سیکھولیز نے گھما کے پوچھی کہ فیصل آباد کے جگتیں بولی جاتی ہیں تو ہمیں ایک دو جگتیں سنا دیں میں نے کہا کہ وہاں پہ میں چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں یہ زیادہ چیزیں نہیں جانتا اس کے بعد ہمیں رات کے ٹائم اپسٹیکلز کے لئے پلایا گیا ہم اپسٹیکلز کے لئے پہلے ہمیں دکھا دیا گیا اور اس کے بعد ہمیں ایک روم میں بٹھا دیا گیا جو کہ اوپر سے کھلا ہو گا تھا تھنڈ بہت زیادہ تھی ہم کام پہ رہتے تھے توڑی توڑی دیرے بعد جمپنگ کرتے تھے کہ ہمارا خون دوڑا گرم ہو اور ہم سٹیبلائز فیل گیا اور جیسی وہ سویسل بجتی تھی تو ہمیں ٹاسک کے لئے کے اندر جانا ہوتا تھا تو ہوا کیا کہ جب ہمیں پہلے ایک چکر لگوایا گیا ٹاسک کے لئے دکھانے کے لئے تو اس وقت میں نے اپنے مائنڈ میں پلان بنا لیا کہ میں اس ٹاسک کو کس طرح سیکویں سوائز کروں گا اور جب مجھے بلائیا گیا تو میں نے بلکل اسی سیکویںس کو اپلائے کرتے وہ اس ٹاسک کو کیا درمیان میں آنے والے کسی بھی اپسٹیکل کو چھوڑا نہیں موسٹی کینڈیٹس یہ کرتے ہیں کہ درمیان میں درمیان میں لانگ جانپ آگیا تو اسے چھوڑ کی لئے ہوا چلے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ ہی جاتا ہے کہ شاید یہ لڑکا جو ہے وہ دیپھ فوپیا کا شکار ہے تو کوشش کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ابسٹیکلز جس میں دیپھ یا ہائٹ فوپیا آپ کا چیک ہو رہا ہے ان کو ضرور کریں تاکہ جی ٹیو کے مائنڈ میں یہ نہ آئے کہ یہ لڑکا کسی بھی فوپیا کا شکار ہے ابسٹیکلز الحمدللہ میں نے تمام کے تمام پورے کی ہے میں نے روپ کے اوپر چڑھا ہوں جیسے اوپر تک پہنچ گیا تو وصل ہو گئی تھی اور پھر میں روپ سے نیچے آگیا ایک طرح سے وہ بھی کمپلیٹ تھا ایڈونٹ نو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کیا تو الحمدللہ تمام کے تمام ابسٹیکلز میں نے وہاں پہ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈے تری کا اختتام ہو گیا ڈے 4 شروع ہوتا ہے ڈے 4 میں ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے ہمیں بولایا جاتا ہے ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو سونا ہوتا ہے کہ جو کیڈیڈیٹ likely to be recommended اس کا ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو 30-40 منٹ تک چاہتا ہے اور جو not recommended candidates ہونے والے ہوتے ہیں ان کا انٹرویو جو ہے وہ 10-5-10 منٹ سے زیادہ نہیں جاتا تو ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے لئے بولایا گیا ہمیں بٹھایا گیا اور سیم ویر سیکلوجیکل تیسٹنگ والی سیٹویشن دی کہ شیورنگ تھی اور مائنڈ میں تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھیں گے ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے انٹرویو کے انٹر ہوئے اور جا کے بیٹھ گئے تو میرے منٹر نے یہ کہا ہوگا تھا کہ جا کے وہاں پہ گپ لگانی ہے جیپٹی پریزیڈنٹ انٹرویو کو انجوائی تب کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ دخل لگاتا ہے تو روبوٹک بہیوئر شو نہیں کرتے تو میں نے یہی چیزیں ہی کی اور وہاں پہ جا کے بیٹھا اور میں نے اس کے ہر سوال کا ایک ڈیٹیلڈ آنسر دیا اور اس کے ساتھ سمائل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے میں نے اچھے بہیوئر کے ساتھ اچھے کوڈ انڈکٹ کے ساتھ میں نے اس انٹرویو کو دیا اس کے پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں بناؤں گا تاکہ آپ کو بتا سکروں کہ کیسے ایک اچھا انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں وہ ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو ختم ہوتا ہے چالیس منٹ کا بہت سوال پوچھے جاتے ہیں انگلک سچویشنز دی جاتی ہیں لیکن ایڈ در ایڈ وہ ایک اچھے نوٹ کی اوپر انڈ ہوتا ہے اور انٹرویو میں اسے کیا کیا سوال پوچھے گئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے اگر یہاں پہ میں بتاؤں تو اس کے لئے بھی میں کوشش کروں گا ایک الادہ ویڈیو بناؤں تو ان تمام سوال کو میں نے ٹیکل کیا اور جو سوال مجھے نہیں آتے تھے ان پہ میں قبر آیا نہیں چند ایک امپورٹنٹ باتیں بتانا جاؤں گا یہاں پہ آپ کو کہ وہاں پہ کچھ ایسا سوال تھے جو مجھے نہیں آتے تھے میں نے ان کو تھوڑا در سوچا اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی اگر نہیں ہو سکا تو میں نے کہا دیا سوری سور آئیم ناٹ شور آب اوٹ اس کے علاوہ جب وہ میری فیملی کے اوپر پہ سوال کرتے تو میں اس کا ایک پروپر آنسر دیتا اور اگر وہ کوئی ایسا سوال کرتے جو مجھے ایک اور ڈریکشن میں ایک ویڈ ڈریکشن میں کلر ڈریکشن میں کھینچنے کے لئے ہوتا تو میں اس کو بھی ایک اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا تھا ایک ٹیٹیلڈ آنسر دیکھیں کیونکہ جب آپ چھوٹے آنسر دیتے ہیں فور اگزمپل آپ کا نام کیا شراؤنس آپ کی ہوبی کیا یہ یعنی کہ یہ روپورٹیک بھی ہیڈیا رہا ہے تھوڑا سا آپ گب جب لگاتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ تو تھوڑا سا لبا بولتے ہیں تو جب آپ ایک سوال کے جواب میں اس طرح سمائل کے ساتھ ہس کے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کا بات کرنا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے سو ڈپری پریزیڈنٹ کے انٹرویو ختم ہوا اور آخر پہ جاتے اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایک اچھے شہری بن کر زندگی گزاری گئے تو یہاں پہ مجھے ڈنفیل ہو نے لگ پڑا کہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نارڈرگمنٹڈ تو نہیں ہوں تو میں بہر تینچن میں تھا اپنے روم میں آیا سو گیا کھانا کھا کے اور صبح اٹھا صبح فائنل ڈے تھا پانچ ماں دن اس دن کیا ہوتا ہے موسٹلی کہ جو لوگوں کے ری انٹرویوز ری کمانڈ ڈاسک اور ری اپسٹیکلز ہونے ہوتے ہیں ان کو روک لیا جاتا اور بخی کو روانہ کر دیا جاتا ہے اور دی اے ڈی اے بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہم میں سے کسی کا ری کمانڈ ڈاسکلی انٹرویو نہیں ہوا اور ہم نکل آئے جہور ہال سے صبح تقریباً بارہ ایک بجے اور وہاں سے ہم نے آئی ایس ایس بی گول ودا کہا اور فیصلہ باد کا سفر کیا سو یہ میرے فرسٹ ایکسپیرنس کی کہانی تھی ای ہوپ میں نے بہت سے چیزیں آپ کو بتائیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی بہت سے چیزیں اور بھی بتانی والی تھی نہیں بتا سکر ڈیو تو شورٹ ایج آف ٹائم آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون سی آپ کی کوئیریز ہیں کون کون سی آپ کے سوالات ہیں اور کیں چیزوں کے مطبق آپ اور جاننا چاہتے ہیں کومنٹ چلا آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ آپ پاکستانی ہیں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو زندگی میں اگر کوئی بھی کام کرنے کا سوچیں تو اس میں اپنی کام اور اپنی ملک کا خیال ضرور رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ